بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اورگینک کچن اینڈ گارڈنیم ہوتفولی سب اچھے سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم سپینش کے سیڈز کو کلیکٹ کرنے لگے ہیں ونٹر میں ہم نے اس باسکٹ میں اور اس بکٹ میں دونوں میں سپینش گروہ کی تھی اور ہم نے اس میں سے سپینش ہارویسٹ بھی کر لی تھی اب اسی سپینش میں کافی سارے سیڈز تیار ہو کر ڈرائے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس باسکٹ میں سارے سیڈز ٹرائے ہو گئے ہیں اور یہ جو اس بکٹ کے ہیں اس کی ٹینیاں بھی بہت لمبی ہو کر یوں گر گئی ہیں اور اس میں بھی دھیرو سیڈز بن گئے ہیں تو آج ہم ان کو کلیکٹ کر لیتے ہیں سپینش کے سیڈز کو کلیکٹ کرنا بہت ہی ایزی ہے ایک ٹینی پر اس کے کتنے سارے سیڈز ہیں تو اس طرح سے یوں ایک ایک سیڈز کر کے اتار سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سیڈز بلکل ٹرائے ہیں اور گرو کرنے کے قابل ہیں یوں اس کو اتارتے جائیں اس پر بہت سارے سیڈز ہیں اگر ہم ایک ایک سیڈز اتارنے لگیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس لیے اس کا ایزی میتھڈ یہ ہے کہ ایک ٹینی کو پکڑ کر یوں اتار لیں یوں سیڈز کو اتار لیں یہ دیکھئے کتنے سارے ایک ٹینی میں سے سیڈز مل گئے یوں ٹینی کو پکڑیں اور یوں اپنی طرف کھینچ لیں تو یہ بہت مزے کا کام بھی ہے یوں دو تین ٹینی کو اکٹھا پکڑ کے بھی یوں اتار سکتے ہیں یہ دیکھئے پہلے سیزنل فروٹ یا ویجیٹیبل انجوائے کریں اور پھر اس کے سیڈز کلیکٹ کریں اور یہ باسکٹ والے سیڈز تو فل ڈرائے ہو چکے ہیں اگر سیڈز فل ڈرائے ہو جائیں اور ان کو کلیکٹ نہ کیا جائیں تو یہ خود سے خود پھر جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر گرتے رہتے ہیں یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ ہر پلانٹ پہ پہلے اس کا فروٹ یا ویجیٹیبل تیار ہوتی ہے اور جب اس کا سیزن آف ہو جاتا ہے تو پھر سیڈز بن جاتے ہیں سیزن میں فروٹ یا ویجیٹیبل انجوائے کریں سیزن کے بعد سیڈز کلیکٹ کریں اسی طرح سے سارے سیڈز کلیکٹ کر کے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں انشاءاللہ تو اس باسکٹ میں سے ہم نے سپینیس کے سیڈز کلیکٹ کر لیے لیکن ابھی بھی اس میں بہت سارے گرے ہوئے ہیں اور کچھ زمین پر بھی ادھر ادھر گر گئے ہیں اور سپینیس کے جو بہت سارے سیڈز اس پکٹ میں لگے ہوئے ہیں اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان میں سے بھی کچھ برانچز فلی ڈرائے نہیں ہوئیں اور ویسے بھی باسکٹ کے سیڈز کو کلیکٹ کرنے میں ہی ہمیں کافی سارا ٹائم لگ گیا تو یہ ہمارے سپینیس کے سیڈز کی کلیکشن ہوب کرتی ہوں میرے آج کے سیڈز کی کلیکشن آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے جو کہ بلکل فری ہے جزاکم اللہ السلام علیکم